اسلام علیکم فرینز اسی پارٹ اف پارٹ ٹو اف ورڈ پریس آج کی اس پارٹ ٹو میں ہم مزید جو ہنہ ورڈ پرڈس کی ویب سائٹ میں اندر کسٹمائز کریں گے اس کی تھیم کی شیٹنگ کریں گے پارٹ ون میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنی میں ایک میں نے اپنی ویب سائٹ بتائی تھی کہ میں نے ویب سائٹ بنائی ہے اور اس کے جو تمام چیزیں اس میں کس طریقے سے سیٹنگ ہوئی پڑی تھی وہ تمام میں نے دکھائی تھی مزید اگر آپ اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کی جو ریویو ہے اس کا ریویو بھی ہو جائے گا آپ کا جو مزید آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی اس سے ٹھیک ہے دوستو اس کو آپ نے دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں اپنی ویب سائٹ کو اور اس کے ایڈمن پینل میں چلا جاتا ہوں کس طریقے سے آپ نے ایڈمن پینل میں جانا ہے وہ بھی اس کے آپ نے اگر آپ ایڈمن پینل میں جانا چاہ رہے ہیں یا ڈیشپورٹ میں چاہ رہے ہیں تو سلیش لکھیں گے اور اس کے علاوہ ڈبلیو پی اور یہ اس کے علاوہ یہ آپ نے ڈوٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈمن لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے آپ یہ تھوڑا سا ایرر دے رہا ہے میں اس کو جانا دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں آپ سلیش ڈبلیو پی ایڈمن ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے دوبارہ میں اس کے ڈیشپورٹ میں دیکھ لیتا ہوں ایرر دے رہا ہے دوبارہ بھی لگنا ہے دلو اچھا چلو میں دیکھ لیتا ہوں ہوں اس کو دوبارہ سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے دوبارہ ڈبلیو بی سلیش ایڈمن ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ کہہ رہا ہے جو انا آپ ان ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں اگر اس ویب سیٹ کے ڈیشپورٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو اپنی پوسٹیں دکھاؤں اس میں آل پوسٹ پہ کلک کروں تو تمام جو پوسٹ آویلیبل ہوں گی وہ نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ میں نے کچھ یہ ڈالی ہوئی ہے اگر میں اسی ویب سیٹ کی ایڈمن پینل میں جاؤں کسی اور ویب سیٹ مطلب ہاں فرنڈز یہاں پہ میرے جو براؤزر ہیں دو ہیں جس میں ایک قرم ہے اور اس کے علاوہ دوسرا یہ بروزر ہے اس اس کا نام پتہ نہیں کنفرم نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا بروزر ہے اور اس میں دونوں میری ویب سیٹ ہیں جو ایپ جو ڈیش بورڈ ہے دونوں ویب سیٹوں کا نظر آ رہا ہے اس میں میری لنجوانی ٹیک فیاد لنجوانی ڈاٹ ورڈ پریس کے نام سے ہے اور یہ والی لنجوانی ٹیک ساتھ کی ڈاٹ ورڈ پریس ٹیک ہے اس کو آپ نے یہاں پہ اپن کار لے نام میں ایک سکو دوبارہ اوپن کار لیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا انٹر نیٹ کا اس کو پرائیوٹ کرنے کے لیے ہم نے کوکیز بغیر اپشن کی ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہم دوبارہ اس کو اوپن کریں گوگل کو اوپن کریں گوگل کو اوپن کرنے کے بعد اگر سو فرینڈز اب یہ اوپن ہو چکا ہے اور اس کے جو ڈیش پورڈ ہے اس بھی چلی جاتے ہیں اور یہاں پہ پوسٹ میں آپ کو دکھاؤں ہوں میں نے پانچ پوسٹیں ڈالی ہوئی ہیں اگر اس کو ویو کرتے ہیں نیو ٹیب میں تو آپ کو یہ دیکھ لیتے ہیں کس طریقے کی پوسٹ ہم نے ڈالی تھی اور اس کو ہم مزید بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ میں پوسٹ ڈلی ہوئی ہے جو کہ یوٹیوب ویڈیوز پوسٹیڈ آنڈا ایڈیٹ پبلیشٹ بائی لینجوائی ٹیک یہاں پہ یہ ویڈیو آ جائے گی لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا اسیو جا رہا ہے اس وجہ سے ہمارے جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی سلو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا نیوان ٹیک کا پیج ہے اس کو میں نے وہ کیا ہوا ہے اس کے ویب سیٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں فیس بک کو اگر آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی کوئی پوسٹ فیس بک پہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے جو ٹویٹر پہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کے جو ایڈمن پینل ہے اس میں چلے جاتے ہیں اور اس میں ڈیش بورڈ میں دیکھ لیتے ہیں اگر اس کی اپیرنس میں جاتے ہیں اپیرنس میں جانے کے بعد آپ اس کی سیلیکٹ کرتے ہیں یا اس کا ہیڈر سیٹ کرتے ہیں یا اس کا بیک گرونڈ چینج کرتے ہیں یہ یہاں سے آپ اپنے مختلف جو بیک گرونڈ ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ نے بیک گرونڈ اس میں سیٹ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی مرضی سے اس میں بہت اچھا بیک گرونڈ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی جو ہے نا میں اس کو بیک گرونڈ چینج نہیں کرتا صرف اور صرف ہے وقت آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ بعد میں اپنی مرضی سیٹ کر سکتے ہیں یہơi ہے سی یہ ہیں لینکس یہاں پہ آپ لینکس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو کی ڈی ریز بھی کر سکتے ہیں اور ہلا لنکس تمام چیزیں چیک کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہم سیٹنگ میں سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف آپشنز ہیں جنرل کا ہے ریڈنگ کا ہے ریٹنگ کا ہے دسکشن کا ہے میڈیا کا ہے شیئرنگ کا ہے پول کا ہے اور آئیڈ کنٹرول کا ہے ای میل پوسٹ چینجز اور ویب ہکس کا ہے یہاں پہ آپ کمرزی سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں مل سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یوزر میں آ جاتے ہیں نا یوزر میں آنے کے بعد آپ کو جو ہے نا انوائٹس ہے انوائٹ نیو ہے آل یوزرز ہے اور مائی پروفائل ہے پرسنل سیٹنگ ہے ٹولز میں دیکھیں اویلیبل ٹولز ایمپورٹ ایکسپورٹ ڈیلیٹ سائٹس یا کوئی چیز آپ ڈیلیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اپیرنس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پہ بیک گرانڈ کے علاوہ ای ایم پی موبائل بھی ہے اور فیڈ بیک میں آپ پوز وغیرہ اور فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں کومنٹ میں آپ کومنٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اور جو آپ کو پورٹ فولیو ہے اس میں آل پروڈیکس ہے نیو پروڈیکس ہے پروڈیکس ٹائپ یہ آپ مرضی کرنا چاہیں اچھا فرینڈس ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ اگر آپ ٹیگز کے آپشن میں آئے تو ٹیگز کو دیکھ لیتے ہیں ٹیگز بہت اچھا ہے وہ ہے اپنی ویب سیٹ کو کسی بھی ویب سیٹ کو رینک کروانے کے لیے بہت ہی اہم کردار دا کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایک پوسٹ کو یہاں سے کلک کرتے ہیں یہاں پہ بیگ اپ ڈیٹ کو میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کی ڈسکریپشن سو فرینڈس میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسکریپشن اور جو ٹیگ ہیں یا اس کے جو ٹائٹل ہے اس کی مین وجہ سے جو ہے نا اسی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی آہ جو آہ وہ ہے مطلب آپ کی ویب سیٹ ہے رینک ہو سکتی ہے اور ٹیگز کو سرچ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ کو برینڈنگ جو ٹریک ہیں ٹارگیٹڈ ٹریک ہیں وہ آپ کس طریقے سے اپنے جو آہ انٹرنیٹ سے اس کو کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی بورڈ آہ کی ایک کی ورڈ پلینر لکھیں گے یا گوگل سرچ کنسول بھی لکھ سکتے ہیں اگر ڈائریکٹ آپ کی ورڈ پلینر لکھیں گے تو وہ بھی آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں اس کو سرچ کرنے کا طریقہ کار یہ ہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہیں پہ اپنا ایک ٹیگ لکھیں گے جس ٹاپک پہ آپ کی پوسٹ ہے جس ٹاپک پہ آپ کی ویڈیو ہے میں یہ ویب سیٹ کے حوالے سے بھی بتاتا جا رہا ہوں اور اگر آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بتاتا جا رہا ہوں جو کی ورڈ کی ریسرچ ہے نا وہ آپ کی پوسٹ پہ بہت اچھی اور آپ کو ٹارگٹ آڈینس دیکھی یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنا آپ کی کی ورڈ کی ریسرچ اچھی ہوگی آپ کے جو آڈینس ہیں وہ مطلب فارنر بھی ہوں گے مطلب غیر ملکی بھی ہوں گے اور پاکستانی بھی ہوں گے مختلف آپ کی ورڈ ریسرچ سے جو ہے نا ٹریفک گین کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتاتا جاؤں کہ آپ مختلف ٹاپک پہ اپنی ویڈیوز یا اپنی ویب سیٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں ویب سیٹ بنانے کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ آپ کو نے اپنی صرف اور صرف اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ میں کس ٹاپک پہ کام کرنا چاہا رہا ہوں یہاں فیلال جو ہے نا میں ابھی اس کی جو کی ورڈ کی سرچ ہے وہ آپ کو سکھانا چاہا رہا ہوں اس لئے میں اس کو اپن کر رہا ہوں اور جب جیسے یہ اپن ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو فرنڈز اگر گوگل سرچ پلینر کیونکہ ویب سیٹ چینج ہوتی رہتی ہے گوگل کی سیٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے اگر وہاں سے نہ ملے تو کی ورڈ ٹول فری آپ اپنے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے کی ورڈ جو ٹول فری ہے وہ اپن ہو جائے گا اب یہ جو کی ورڈ ٹول ہے اس کو آپ نے جو بھی کی ورڈ دینے مطلب اگر میرا آرٹیکل ہوتو لوز ویٹ پہ ہے مطلب جو ویٹ ہے ویٹ کو لوز کی اس طریقے سے کیا جاتا ہے ہوتو لوز ویٹ اس پہ ہے اس کو اگر ہم اپن کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی پوسٹیں ہیں آپ کس اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں کس پہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریسارچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ہی میں نے لکھا کہ کیسے آپ اپنا جو وزن ہے اس کو کس طریقے سے کام کر سکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا اس نے پانچ سو اکتر یونیک کی ورڈ رہی ہیں ایک ہی کی ورڈ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کی ورڈ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں آپ جو ہمارے پاس اس کی سیٹنگ ہے اس کو اگر ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں ایکسپورٹ ٹو سی وی سی وی ایس یا ایکسپورٹ ٹو ایکسل یہاں پہ آپ کو مزید یہ دکھا دے گا ٹوٹل اس کا جو سسٹم ہے یہاں پہ اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں ڈانلوڈ ہو گیا ہے تو یہاں پہ اس کی مزید جو سیٹنگ ہے تمام چیزیں دکھائے گا آپ کو یہاں پہ آج ہوں آج ہوں آج ہوں آج ہوں آج ہوں یہ سینیاں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس فرنس آج ہوں میں اس کو دوبارہ سے یہ کیورٹو ریسرچ یہاں پہ اگر میں کلک کروں تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں آج ہوں تھوڑا سی ایشو جا رہا ہے اچھا مثال کے طور پر آپ آپ نے یہ کیورٹ لکھا ہے تو آپ کے پاس یہ کتنے کیورٹ آگئے ہیں سامنے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کو جو ہیں آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے تمام کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے انیلیسیس کمپیٹیٹر میں جاتے ہیں تو انیلیسیس کمپیٹیٹر میں آپ کو مزید آپشن مل جاتے ہیں یعنی کہ یوٹیوب ہے بنگ ہے ایمازون ہے ای بے ہے پلے سٹور ہے انسٹاگرام اور ٹوئٹر ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیورٹ ٹول پرو اگر آپ لینا چاہیں اس میں مزید چیزیں آ جائیں گی یعنی کہ آپ کو اس کے سی پی سی وغیرہ اس کے سرچ والیوم اور ٹرینڈ اس کا کمپیٹیشن یہ تمام چیزیں پھر مل جائیں گے آپ اگر اس سے لینا چاہ رہے ہیں یعنی کہ پرو وریان اس کا اگر آپ فری میں لینا چاہ رہے ہیں تو فری میں بھی آپ لے سکتے ہیں اگر یہاں پہ سرچ والی میں اگر ہم آتے ہیں سرچ والی میں اس کی جو اسی ویب سیٹ کی یہاں ٹرائٹ رائٹ نو یوگین یوزنگ پرو وریان یعنی کہ یہ پرو وریان ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں نہیں شو ہوں گی کیونکہ اس کے جو پہ اگر پہ آپ کریں گے تو یہاں سے پہ کرنے کے پھر جو ہے نا پھر آپ کو فری ملیں گی یعنی کہ پہ کر لیں گے بعد میں آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو پہ کرنا ہوتا ہے باقی جو ہے نا آپ نے پوری زندگی اس کو یوز کرتے رہنا ہے میں کوشش کرتا ہوں گوگل کی جو ویب سیٹ اس کو اوپر دکھاتا ہوں میں سرچ کر لو پھر آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں سو فرینڈز اگر آپ کی ورڈ کی سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو کی ورڈ جو پلینر ہیں جس میں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں دس میں نے اپنے کیوگل پلینر کا نام بھی ہے ایک گوگل ٹرینڈز جیسا کہ بس نمبر پہ ہے کی ورڈ شیٹر ہے انسور دا پبلک ہے کی ورڈ سرفر ہے کی ورڈ ہے اور اس کے علاوہ کی ورڈ ٹول آئی او ہے ڈاٹ آئی ڈو آئی او گوگل ریسارچ سرچ کنسول ہے اور کیوشن ڈی بی ہے بول کی ورڈ جنریٹر ہے اور گوگل ہے میں تو آپ کو گوگل ہی مطلب سجسٹ کروں گا گوگل میں کس طریقے سے کی ورڈ کی ریسارچ ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے گوگل کو اوپن کر لینا ہے جس ٹاپک پہ بھی آپ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں یا اپنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں یا ویب سائٹ پہ کوئی بھی بلاغ بنا رہے ہیں اسی بھی آپ نے سرچ کرنی ہے مثال کے در بار ہاؤ ٹو کریئٹ جا اف سائٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے دستو آپ یہاں پہ دیکھیں ہاؤ ٹو کریئٹ ویب سائٹ اگر ہمارا ٹاپک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کی ورڈ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اور یہ جو جتنے بھی کی ورڈ استعمال ہو رہے ہیں یہ وہ ہیں جو سجسٹیڈ جہا جو گوگل آپ کو سجسٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنے مرضی سے جو بھی لکھے ہیں اگر ہاؤ ٹو کریئٹ ویب سائٹ آ رہا ہے ہاؤ ٹو کریئٹ ویب سائٹ ہون والٹ پریس ہاؤ ٹو کریئٹ ویب سائٹ پری região ٹو کریئٹ ویب سائٹ ہاو ٹو کریئٹ پریٹ ویب سائٹ آن گوگل آن وکس جانہیں میں لے متاک یہاں پہ Lacan سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے بھی نہیں دیکھنا چاہے تو اس کو انٹر دبا کے آپ نے اوپن کا لینا ہے اور جو آپ نے لاسٹ میں آ جانا ہے پیچ کے لاسٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جو کیورڑ ہیں آپ کے ٹاپک کے یہ آپ نے دیکھ لینے ہے اگر یہی پھر آپ پیٹو پہ کلک کریں گے پیٹو پہ آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے بھی نہ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ مختلف کیورڈز کی ریسارچ کر سکتے ہیں آپ نے ٹاپک یہی کرنا ہے ہاؤ ٹو مطلب اگر میں ہاؤ ٹو لوز ہاؤ ٹو لوز ویٹ اب ویٹ میں نے لکھا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے تمام جو کیورڈز استعمال ہو رہے تھے وہاں پہ بھی یہ یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ اگر اس میں جو آٹو فیل آہ گوگل کی آہ سجسٹڈ کیورڈ کی واپشن ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کر کے اپنے کیورڈ کی ریسارچ کریں گے تو یہ بیسٹ ہے تمام کیورڈ ریسارچ سے سو فرنس یہ تھی کیورڈ کی ریسارچ نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سو فرنس جو نیکس ٹاپک وہ ہے کہ آپ آرٹیکل کہاں سے لیں اور کیسے ان کو منیج کریں اور وہ پلیجریزم بھی فری ہوں اور آپ اس پہ کسی کا بھی نہ ہے آپ کو جو ہے نا فری میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے جو آرٹیکل ہیں ان کو تلاش کریں گے ان کو کس طریقے سے آپ نے ان کو منیج کرنا ہے یہاں میں میں نے آلریڈی اوپن کیا ہوا تھا میں بیک فوٹ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہے آرٹیکل جنریٹر جیسے ہی آرٹیکل جنریٹر آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا اور یہاں پہ آرٹیکل جنریٹر فری یونیک کنٹینٹ جنریٹر آن لین یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سو فرنس اور یہاں سے ایک اور پیج مطلبہ ٹاپ بھی اوپن کلینی ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ڈوپلیکیٹ چیکر ڈاٹ کام لکھیں آپ کی مرضی ہے یا آپ یہاں پہ پلیجرزم آہ چیک لکھ سکتے ہیں پلیجرزم چیکر ہنڈر پرسنٹ فری اینڈ اکوریٹ ڈوپلیکیٹ چیکر یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور ان کو دونوں کو آپ نے ساتھ ہی اوپن کلینا ہے اب ہم آرٹیکل جنریٹر والی جو آہ ٹیپ ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے یہ اوپن ہوگی اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کو تین آرٹیکل دے گا یہ یونیک آرٹیکل جس پی ٹاپک پہ آپ کو لکھیں گے پوسٹ کرنا کریں گے تو یہاں پہ آپ کو تین آپشن دے گا مثال کے اور یہاں پہ آپ نے مثال کے طور پر میرا ہے ہاو ٹو لوز ویٹ اور اس کو ہم کس زبان میں چاہ رہے ہیں ریو 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 ریٹ اگر یس میں یونیک یونیک کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پرائمری کی ڈالنا چاہے پرائمری کی یہ نہیں ہے آپ نے یہاں پہ سیٹ نہیں کرنا کیونکہ آپ نے فری فری وال آپشن یوز کر رہے ہیں اگر میں چار یہاں پہ کلک کروں تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں پرائمری کی مانگتا ہے آپ اگر تین پہ کلک کرتے رہیں گے تو آپ کو جو تین جو آرٹیکل ہوں گے یونیک آرٹیکل آپ کو یہ پروائیڈ کر دے گا یہاں پہ میں اس کو جنریٹ آرٹیکل پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹین سیلیبرٹیز ہو سیز دا ہے بین پریشر لوز ویٹ ان آرڈر ٹو سکسیڈ مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے کس یہاں پہ ایک پوسٹ پہ کلک کر لینا ہے ایڈ نیو پوسٹ پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک نیا جو اپنا آرٹیکل ہے یہاں پہ پوسٹ کریں گے کس طریقے سے آپ نے اپنی ویب سیٹ میں پوسٹ کرنا ہے ساتھی تمام جو ہمارے ٹیپس ہیں وہ اپن ہیں اور ان میں آپ نے مرضی سے سیٹ کھا لینا ہے اب ہی جو ہیں میں اس کو جیسے یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاں ٹوی نوز ویٹ ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کھا لینا ہے یعنی کہ پبلش کر دینا ہے اس کو جیسے ہی آپ پبلش کریں گے تو یہ جو ہے نا آپ کا جو پبلش ہو جائے گا پیج اور یہاں پہ آپ نے ایک منٹ آب ویٹ کر لیں اور یہاں پہ ویو پوسٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پوسٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر میں اس کو آن لین دکھاؤں یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو لوز ویٹ ویٹ ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو اس کو ہم بیک فوٹ پہ آ جاتے ہیں اور اس جو ہاؤ ٹو لوز ویٹ والا وہ ہے ڈیش بورڈ ہے اس پوسٹ کو ہم نے دوبارہ سے دیکھ لینا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس میں ایڈیشن کرنی ہے سو فرنڈ اس کو میں مزید دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہمارا جو ہیڈنگ ہے آپ سامنے ہیڈنگ شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہماری دوسرے ہم نے یہاں پہ آرٹیکل پیسٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ پیسٹ چھوڑ دینی ہے تاکہ ہم یہاں سے آرٹیکل اٹھائیں اور اس کو یہاں پہ اس کی پلیجرزم چیک کر کے پھر اس میں ایڈ کریں اور کنٹرول سی کی مدد سے یہاں سے کاپی کریں گے اور پلیجرزم چیکر میں ہم اس کو ڈالیں گے کنٹرول وی کی مدد سے وہ بھی اور یہاں پہ جیسے ہی ہم ڈالیں گے تو آپ نے یہاں پہ چیک پلیجرزم پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کو چیک پلیجرزم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ پلیجرزم چیکر آ رہا ہے اور یہاں پہ سکین ہو رہی ہے ہماری پلیجرزم سکیننگ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکیننگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے نا ہمارا یہ آرٹیکل آہ وہ ہے مطلب پلیجرزم فری ہے اور یہاں پہ اگر ہم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کام کر دیتے ہیں یا اپنی جو آہ مزید اس میں ٹولز یہ یہاں پہ اگر سکسٹی سیون میک اٹ یونیک پہ کلک کریں گے تو اس پہ یونیک آرٹیکل کوشش کریں گے ہم کس طریقے سے اس کو یونیک کر سکیں گے اور یہاں پہ آرٹیکل پہ کلک کریں گے میں کوشش کروں گا کہ ہنڈر پرسنٹ اس کا جو آرٹیکل ہمارا جو ہے نا فری ہو جائے اور اگر ایک آرٹیکل ہمارا پلیجرزم مطلب اس میں وہ نہیں آرہا یا یونیک نہیں ہو رہا تو اس میں آپ نے سیکنڈ والے کو سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ تین ہوں گے اس میں ایک نہ ایک پلیجرزم فری ہو گا اور اس میں ہنڈر پرسنٹ ہی آپ کے جو چیک لگا ہو گا یعنی کہ اگر میں اس کو بیک فوٹ پہ آ جاتا ہوں اور دوسرا آرٹیکل اس میں پیسٹ کرتا ہوں یہاں سے اس میں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو سیکنڈ والا کا جو آرٹیکل ہمارے پاس آوی لیبل ہے اس کو اوپن کرتا ہوں ہم 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 سو فرنڈز میں نے آپ کا ٹائم بچانے کی وجہ سے نا ایٹی جو دوبارہ اس کو ایڈ کیا ہے دوسرے آرٹیکل کو یہ ایٹی پرسنٹ جو ہے نا یونیک ہے یعنی کہ اگر اس کو آپ کو یونیک کرنا چاہیں تو یونیک کر سکتے ہیں یا اس کو جو نا مزید اس میں یہاں پہ آپ کو اپشن دے رہا ہے جو کہ آپ کے لیے جو کوپی ریٹر ہے وہ کانٹینٹ بتا رہا ہے کہ آپ ان کو جو نا ڈیلیٹ کر کے اس کو یوں ایک بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے دو تین چار لینے ہیں یہ آپ نے جو نا ڈیلیٹ کر لینی ہے بعد میں جوہنا آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک یونیک آرٹیکل جو ہے نا پبلش کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر اس میں میں اسی کو کاپی کرتا ہوں یہاں سے یہاں پہ میں اس کو کاپی کرتا ہوں یا تیسرے کو آپ ایڈ کرنا چاہے بل آپ جو ہے نا جو بھی آپ کے پرسنٹیج میں وہ دے ایرر دے یا آپ کو کہے گئے جو ہے نا یہ یونیک آرٹیکل نہیں ہے یا ایٹی پرسنٹ ہے یا کوئی چیز ہے آپ نے اس کو اپنے مزید سیٹ کر لینا اور یہاں پہ کنٹرول وی کی مدد سے جو ہے نا آپ نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے اور آپ کے سامنے ایک بہت اچھا آرٹیکل نظار آ رہا ہے ہاو ٹو لوز ویٹ لوز ویٹ ویٹ اور یہاں پہ آپ نے گوگل پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ یہاں سے فری میں جو ہے نا کچھ ہے جو ہے نا پکچر وغیرہ ایمیجز وغیرہ اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پک سب ایک پک سب ایک ویب سائٹ ہے جس سے جو آپ اپنے فری میں بہت سارے جو ایمیجز ہیں وہ فری میں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ اس میں اگر پکچر یا ایمیجز ہوں گے تو وہ مزید اچھا لگے گا ہمارے جو ٹاپک تھا وہ تھا لوز ویٹ ہاؤ ٹو لوز ویٹ یا لوز ویٹ بھی آپ کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں لوز ویٹ یا ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ ہیلتھ ٹپس لکھتے ہیں تو آپ کو خود ہی یہ سجیسٹ کر دے گا یہاں پہ ہیلتھ ٹپس آپ لکھیں اور یہاں پہ آپ کو مختلف ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے آ رہے ہیں آرٹیکلز آہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ویٹ کے حوالے سے اگر ہو سکتا ہے یہ اس کو سمجھ لے یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو یہ آپ پہ سامنے ہو رہے ہیں یہ بہت اچھا آرٹیکل ہے یا امیج ہے یہ بہت اچھا لگ رہے مجھے تو یا یہ والا آپ لگا دیں جو بھی آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ امیج لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس ایمیج کو اوپن کا لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے سیو ایمیج کریں گے اور یہاں پہ میں اس کو ڈسٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ جو بھی ایمیج آپ اس میں ایڈ کریں گے اپنی ویب سائٹ میں اس کا نیم بھی یعنی کہ یہ اگر ایمیج ہے نا ہمارا یہ والا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا نیم بھی چینج کرنا ہے ہاؤ ٹو لوز ویٹ ہی لکھنا ہے یعنی کہ آپ اس کو اگر رینیم کرنا چاہیں ہاؤ ٹو لوز ویٹ یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ بہت اچھی سرچ دیتا ہے ہمیں فائدہ دیتا ہے اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانے میں اور آپ کو پتہ ہی ہے جو ویب سائٹ رینک ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں مختلف پکچرز بھی دیکھی جاتی ہیں مختلف ایمیج کے نیم بھی دیکھے جاتے ہیں ڈسکرپشن بھی دیکھی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس میں آپ کے ٹائگنگ ٹائگنگ ہوتی ہے اور تمام چیزیں اگر میکس ہو کے نا آپ کی چیزیں ایک ہی ٹاپک کو کور کر رہی ہونا پھر ویب سائٹ یا جو گوگل ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ کرتا ہے رینک کرتا ہے ابھی میں کچھ سٹاک اور ویب سائٹ جو فری میں ہمیں دیتی ہیں ان پر دیکھ لیتا ہوں اس ٹاپک کے حساب سے اگر آپ کو جو بھی آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیے ویسے میں آپ کو سجسٹ کر رہا ہوں پر ایک سب ہے اور جو پکسل پکسل ڈاٹ کام وہ آپ کو فری میں مختلف ایمیجز دیتی ہیں جو کہ آپ کے لیے کبھی بھی وہ نقصان کا باعث نہیں بنے گی اگر یہ میں راو پکسل میں لکھتا ہوں ہیلتھ ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ اس کو اپن کروں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایمیجز مختلف آ سکتے ہیں سو فرنڈز ہمارے سامنے بہت اچھی ایمیجز آ رہے ہیں اگر سو فرنڈز مجھے جو ہے نا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کو اگر ہم سیو کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ آئی ڈی ایم یہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور اس کو وزید اوپن بھی کر لیں گے سو فرنڈز اپنے جو بھی ایمیج سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے کٹیگری اس کی ایمیج سے فوٹو کا لینی ہے بعد میں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ مجھے بھی ایرر دے رہا تھا اس لئے میں نے اپنی ویڈیو سٹاپ کی ہوئی تھی ابھی میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے یہ ہماری ایمیج ہے اس کو میں نے یہاں سے جے پی جی فائل میں اوپن کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے جو ڈیش بورڈ ہے اس میں پوسٹ والے اپشن میں آ جاتے ہیں جو ہم نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی یہاں پہ پوسٹ یہ تیار ہے اور یہاں پہ اگر ہم اس کو اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایمیج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ پلاس پہ کلک کر کے ہم ایمیج ایڈ کریں گے یہاں پہ ایک اور مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس ایمیج کا نام سیٹ کر لینا ہے اس اپنے ٹاپک کے حساب سے ابھی میں نے اس کا ایمیج کا جو نیم ہے وہ اپنے ٹاپک کے حساب سے سیٹ نہیں کیا تو یہاں پہ اس لیے پہ جو ہے نا آپ آپ ضرور کیجئے گا کیونکہ اچھا لگتا ہے ٹاپک کے حساب اب جو ہے نا اگر ہم اس کو درمیان میں رکھیں تو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ ہمارا جو وہ ہے ٹاپک ہے یا ہماری جو کچھ ورڈنگ ہے وہ ہماری اوپر آ جائے گی اور اس کے بعد اچھا بھی لگے گا اگر میں اس کو یہ جو اس کو کنٹرول ایکس کی مدد سے کاپی کر کے اس ایمیج کے نیچے لگا دوں اگر اس کا جو سائز ہے تھوڑا سا کام کا لوں آپ آپ نے بھی اپنی مرجی سے سائز کو سیٹ کا لینا ہے اور اگر آپ یہاں سے آپ وہی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہماری ویب سائٹ اچھی لگے گی اگر اس کو میں اپنے ویو ایس پہ کلک کرتا ہوں یعنی کہ ویو کرتا ہوں اپنی ویب سائٹ کا پرویو دیکھتا ہوں یا اپنے جو ہم نے وہی آرٹیکل جو ہم نے ابھی پبلش کیا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آرٹیکل نظر آ رہا ہے ہمارا اور آپ بھی اپنی مزی سے سٹ کر سکتے ہیں یہ تو میں نے ایک آپ کو سجیشن دیئے کہ اس طرح سے آپ اپنے آرٹیکل کو ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا آرٹیکل ہے اس سے جو نا اگر آپ لکھنے پہ آ جائیں تو پانچ سو ورڈ یا ہزار ورڈ کا آرٹیکل ہوتا ہے آپ وہ مطلب تنگ ہوں گے اس کو لکھنے میں مطلب پریشانی ہوگی آپ کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف ورڈز سات سو چھپن ورڈز ہیں ریزالٹ فاؤنڈ تھری یعنی کہ تین ہیں اور یونیک جو ہے نا ایٹی پرسنٹ اس کا یونیک ہے لیٹر میننز سٹارڈ نیو سرچ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر یہ ہمارا ٹاپک تھا یہ ایٹی پرسنٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اگر ہمارا ٹاپک کوئی اور ہوگا یعنی کہ ہمارا مثال کے طور پر اگر ٹاپک ہے میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو اپن کھا لیتا ہوں اس میں اگر دوسری سارچ لگا ایک منٹ میں اس میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں how to make salad یہ تھوڑا کم سارچ والا ٹاپک ہے اس لیے اس کو سارچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ آرٹیکل دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کا آرٹیکل ہمیں ملتا ہے اور اس کا جو پلیجریزم ہے یہاں پہ بھی میں اس کو کنٹرول اے کنٹرول ڈی مطلب ڈیس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر اس کا جو ہے نا ہم نے آرٹیکل کو چیک کا لینا یہاں سے اور یہاں پہ آپ دیکھیں how to make cranberry کی کوئی جو بھی ہے آپ کے سامنے تین جو فری والے آرٹیکل ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کے سامنے بنا ہوا بھی آ رہا ہے تمام چیزیں آ رہی ہیں اگر میں اس کو کاپی کر رہے ہوں سوری یہاں پہ تصویر ہم نے اپنے مرضی سے لگانی ہے بعد میں لیکن ہمیں جائیے جو اس کا ٹیکسٹ ہے یہاں تک ٹھیک ہے دوستو اور یہاں سے کنٹرول سی کی مطلب سے اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس میں کنٹرول بھی کر دیتے ہیں اور اس کی جو پلیجریزم ہے یہاں پہ پلیجریزم چیکر کی مطلب سے چیک کا لیتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہتا ہے ہمیں کہ آپ کو روبوٹ تو نہیں ہو تو روبوٹ ہو تو پھر جو ہے نا روبوٹ نہیں ہو تو آپ نے کراس جو راستے کا بتا رہا ہے جہاں پہ کراس آ رہا ہے اس کو آپ نے وہ کرنا ہے سیلیکٹ کرنا اور یہاں پہ ٹریفک لائٹ کا کہہ رہا ہے ٹریفک لائٹ جہاں پہ آ رہی ہیں وہاں پہ اس کو ویریفائی کریں کیونکہ آپ روبوٹک سسٹم آ رہا ہے اس لیے پھر تھوڑا سا مسئلہ دے رہا ہے یعنی کہ سیکورٹی ایشو ہوتا ہے باقی مقصان نہیں ہے ہمارے لیے ابھی فیدہ ہے کمپیوٹر جو ہے نا سمجھتا ہے انٹرنیٹ والے جو ہے نا گوگل سمجھتا ہے کہ بھائی روبوٹ سے لوگ کام چلا رہتے ہیں چلا لیتے ہیں اور اپنا کام بہتر بنا لیتے ہیں روبوٹ کی مدد سے یہاں پہ بھی یہ بھی تھوڑا سا مطلب ٹاپک کورنگ کے حوالے سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہوگا اس لیے یہاں پہ بھی سیونٹی نائن پرسنٹ یونیک آ رہا ہے باقی یہ ہے کہ آپ تین آپ کو دو اپشن آتے ہیں آپ تینوں کو چیک کریں اور یہاں پہ یہ بھی ہے مزید اپشن بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹیکس نالیسز ٹولز کی مدد سے ویب منیجمنٹ ٹول ہے کی ورڈ ریس سرچ ہے آئی پی ٹولز ہے ڈومین ٹولز ہے اور ایسیو بیک لنکس ٹول ہے ایسیو بیک لنکس ٹولز بہت اچھا ہے مطلب اس سے بہت اچھا فیدہ ہو سکتا ہے بیک لنکر چیک کر بروکن لنک چیک کر ویلیویبل بیک لنکس چیک کر اس کے لیے بیک لنکس ٹریک کر یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں ایسی ویب سائٹ پہ یعنی کہ ڈپلی چیک کر بے یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے اور بھی چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں بیک لنک وغیرہ لنک اگر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنے ڈومین اور تھرٹی چیک کرنا چاہ رہے ہوں کی ورڈ پوزیشن دیکھنا چاہ رہے ہوں مثال کے طور پر اگر میں کی ورڈ پوزیشن یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا کی ڈومین لکھوں گا اور سرچ کروں گا تو پھر جو انا آپ کو کمپیٹیٹر کی ڈومین اور یہاں پہ کمپیٹیشن بھی کر سکتے ہیں مطلب دوسروں کی بھی چیک کر سکتے ہیں ڈومین کے ساتھ انیلیسز کریں آپ کی ویب سائٹ اور اس بھی جو انا سیم ہو تو پھر آپ اپنی مرضی سے چیک بھی کر سکتے ہیں سو فرنز یہ تھی ہماری ایک ویڈیو جس میں ہم نے تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ آرٹیکل کس طریقے سے ریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے پبلیش کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ پبلیش کریں گے تو آپ کے سامنے آرٹیکل بہت اچھا انداز ہے شو بھی ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ جو آرٹیکل جو بھی ہم لکھیں گے وہ بلاغ کے مطلب کولم میں ہوگا بلاغ سے پیکلے کریں گے تو آپ کے سامنے تمام چیزیں شو ہو جائیں سو فرنز جیس طریقے سے آپ نے اپنے ایک ورڈ پریس ویب سائٹ بنانی ہے آرٹیکل رائٹ کرنا ہے اور آپ کو بغیر محنت کی ہے یعنی کہ آرٹیکل تلاش کر کے بنا کے اپنی ویب سائٹ پر ڈال سکتے ہیں اور اسے بہت اچھی انہیں کما سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور مشورہ بھی دیتا جاؤں اگر آپ اسی پہ کسی جاب کی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اپنے تمام کی ورڈز یا اپنے جو جاب کو سرچ کر کے ان کے آرٹیکل بنا سکتے ہیں کہ مثال کے دور پر یہاں پہ آرٹیکل میں دکھاتا ہوں اور یہاں پہ گوگل پو لکھتا ہوں اور گوگل کو سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک آرٹیکل چیک کرتا ہوں کہ ایجوکیٹر جابز ٹھیک ہے دوستو ایک میں نے یہ کیوارڈ استعمال کیا صرف اور صرف اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ریزالٹ آ رہے ہیں ایک لاکھ ایک آئید آئیس ایک ڈازار دازہ لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ یعنی کہ چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ ریزالٹ آ رہے ہیں انہیں انسٹھ سیکنڈ کے اندر اور یہاں پہ ایجوکیٹر جابز نومبر ٹوزن نائنٹین انڈیڈ کی ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں پی پی ایس سی کے طرح آ رہی ہے اور اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے پی پی ایسی کیا ایک مطلب اچھا سا آرٹیکل نظر آ جائے گا جابز کی حوالے سے یا مختلف جابز کی حوالے سے آرٹیکل بھی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک طرح یہ بھی آرٹیکل ہے یہ کم ورڈ کا ہے لیکن یہ ہے یہ بھی آرٹیکل کی ٹائپ ہوئی اور یہاں پہ اگر آپ دوسرے بھی چیک کرنا چاہیں یعنی کہ بیک فوٹ پہ آ جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہماری سرچ تھی ایجوکیٹر کے حوالے سے تو ایجوکیٹر کی تمام چیزیں آپ کو سامنے آ جائیں گی اور یہاں پہ یہ بھی آرٹیکل ہے جو نیچے نظر ایجوکیٹر جابز 2019 جابز پنجاب لوچستان فلان فلان ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کی جو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے بناتے ہوا میں آپ آپ کو میں نے بتا دیا ہے جو بھی آپ جس بھی آرٹیکل پہ آپ لکھنا چاہیں یعنی کہ وہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ اپنے مجھ سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ پہ لکھ سکتے ہیں آپ مطلب ہاو ٹو کریئٹ ویب سائٹ ہاو ٹو کریئٹ ویب سائٹ یہاں پہ آپ مطلب آپ کو مختلف کنٹینٹ پہ جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے اتنا لکھ سکتے ہیں کہ دوسری جو آپ سے کام کروانا چاہ رہے ہیں ایزا فریلانسر آپ کو ہائر کیا ہوں انہوں نے اور اس پہ آپ سے کام لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سے کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاو گوگل پلانس ٹو میک اے آئی لیس مسٹیریس یہاں پہ ہائیں ہو گوگل پہ ہے ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ہاہا ہاؤ ٹو کریئٹ ویب سائٹ یہاں پہ یہاں پہ اس نے ہاں ٹھیک ہے اس سے ڈرمی چیزیں ٹھیک ہے اس پہ سکتے ہو پہ رہے ہیں ہاں پہ ہاں پہ اس کو لیٹ آئی لیٹی؟ آؤٹ یعنی کہ اس نے ہمارا جو کیوارڈ ہے اس کو نہیں سمجھا اس لیے اس نے دوسری چیز نکال دی اگر میں اس کو بتاتا ہوں کہ سامسنگ موبیلز سامسنگ موبیلز اس پہ جو انا میں آرٹیکل دے دیکھتے ہیں کس ٹائپ کا ہمیں آرٹیکل ملتا ہے سامسنگ موبیل پہ سامسنگ بلیک فرائی ڈے سیل فلان فلان ٹھیک ہے دست اور یہاں پہ آپ اس کو مرضی سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں سو فرنڈ سے یہ تھی ہماری آرٹیکل خیہ حوالے سے آئیوب کے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے کوشش کی ہے کہ ورڈ پریس کے تمام جو اندرونی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے تا کہ آپ کو پتہ چلے آپ کس طریقے سے اس میں کام کر سکتے ہیں کس طریقے سے آرٹیکل رائٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کسی اور زبان میں آرٹیکل لکھے گئے آرٹیکل کو کاپی کر گئے اپنی زبان میں کس طریقے سے منیج کر سکتے ہیں اور اس پر کاپی ریٹ سٹائک بھی نہیں آئے گی سو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے میں اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں